ہم لوگ تو ایسے بہت سارے دور سے گجر چکے ہیں جب آم آدمی پارٹی کو کبھی کوئی کچھ گنتا نہیں تھا دس سال میں راستی پارٹی بنانے کا گورو اس دیس کی جنتہ نے دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں لوگ تنتر میں اصلی مالک جنتہ ہے وہ تین کرے گی کہ کون چناؤں جیتے گا ہارے گا میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے یہاں پر کچک رچا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دورہ پورے چناؤں کو غلط دشاں میں لے جانے کی کوسس کی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لوگ تنتر کے لیے دوسرے دلوں کو توڑنا یہ کرنا ایک بات اور میں بتا دوں کہ پچھلے ایک سال سے عام آدمی پارٹی لگاتار اس چناؤں کے لیے تیاری کر رہی ہے تو خاص طور سے اس نگر نکائے کے چناؤں میں مجھے امید ہے کہ اترکردیس کی جنتہ ہمیں اچھا پرنام دے گی ایک موقع موڈی جی کو لوگوں نے دیا سہروں کی صفائی کا کام ہے میں کہہ رہا ہوں یہ جھاڑو والوں کو دے دیجئے چھوٹی سی سرکار ہمیں بھی چیچے دیکھ دیجئے ہم اچھا کام کر کے دکھائیں گے سمن برما جی ہماری یہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا پریوار ایک بہت اچھا سچھم لازمیتک پریوار رہا ہے یہاں کا اور مجھے امید ہے کہ ان کو اچھی سفلتا اور ہمارے پارشدوں کو اچھی سفلتا اس چناؤں میں ملے گی نگر نکائے کے چناؤں میں ہم نے دو تین پرمک مددے رکھے ہیں ہاؤس ٹیک ساف وارٹر ٹیکس ماف اور سہر ہوگا ساف محلہ کلینک بنانے کا وعدہ ہم نے کیا ہے سوچالے بنانے کا وعدہ کیا ہے تو خاص طور سے ہمارا پورا گھان جیسے ام سی ڈی میں ہمارا دلی کے اندر پریاس ہے کہ کیسے آپ کا شہر سافت سترا رہے اور جو بھوت بھرتی ہوتی ہے مطلب کی کاغجوں پہ صفائی کرمچاری ہیں لیکن ان کا کہیں آتا پتا نہیں ہے تو وہ بھوت بھرتی تو بھی پکڑنے کا کام اور اس کے خلاف کاروائی کرنے کا کام اور جو صفائی کرمی ہیں ان کو اچھت مان دے ملے اس کی بے وستہام لوگ کریں گے تو ایسے بہت سارے مددیں ہیں جو ہم نے اس میں رکھا ہے ہاں ایک بات ضرور ہے یوگی جی کہہ رہے ہیں کہ تیسرا انجن ہمیں ایک دہی دے تو ایک انجن موڈی جی کا یوگی جی کا اور تیسرا انجن نگر پالکہ نگر نگم والا بھی وہی خود کے لیے مانگ رہے ہیں میں یوگی جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یوگی جی موڈی جی کا جو انجن ہے وہ تو اڈانی کے لیے کام کرتا ہے آقاس میں چلے جائیے تو جہاج اڈانی کا جمین پہ آ جائیے تو ائرپورٹ اڈانی کا سمدر میں چلے جائیے تو سیپورٹ اڈانی کا پاتال میں چلے جائیے تو کوئلہ اڈانی کا گیس اڈانی کا سب کچھ اپنے گجراتی دوست کو دے دیا اس دیس کے لوگ بھلے ہی مہنگا پٹرول خریدیں مہنگی گیس کی سلنڈر خریدیں بھلے ہی ان کو سرسوں کا تیل مہنگا ملے لیکن گجرات کے ان کے دوست کو سب کچھ پورا ہندوستان ملتا چلا جا رہا ہے دھائی لاک کروہ کا ترجہ اس کو دے دیا چھیاسی ہجار کروہ کا ترجہ اس کو معاف کر دیا تو موڈی جی کا انجن فیل ہو چکا ہے انہوں نے جتنے وعدے اس دیس کے لوگوں سے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے دوسرا یوگی جی کا انجن ہے اس انجن میں چھبیس اجار سرکاری سکول بند ہو چکے ہیں اس انجن میں ہم نے دیکھا کہ کرونا کی مہاماری میں سمسانوں میں لاسے بھی چھوئی تھی اس انجن میں ہم نے دیکھا کہ یوگی آدھتنا جی کے سرکار میں لکھیم پور کانڈ ہوا جہاں ایک منتری کے بیٹے نے پانچ کسانوں کو کچل کے مار دیا تو یہ انجن بھی پوری طریقے سے فیل ہو چکا ہے جس انجن میں ہاتھ رس کانڈ ہوا وہ ناو کانڈ ہوا وہ میں اسپال کانڈ ہوا اتیک کانڈ ہوا تو یہ انجن بھی فیل ہے اب نیا انجن چاہیے یہ جنی وال والا آم آدمی پارٹی والا جھاڑو والا ملکہ ٹھیک ہے لیکن جبھی سی ووٹرز کا سروے آئے اس نے کی سکتہ نگر لگم بی جے پی کے جیت میں دکھا رہا ہے کیا آپ سی ووٹرز کے سروے سے سہمت ہیں دیکھیں میں ابھی اس پر کوئی بھی پرتکلیاں نہیں دوں گا میں ایسا مانتا ہوں کہ اس چناؤں میں سکتہ پکش کو عام طور پر جو لوکل وارڈی کے چناؤں ہوتے ہیں اس میں وہ ٹین تکڑم لگاتی فائدہ لیتے ہیں نگر پالکاؤں کی اگر آپ بات کریں تو جب سماجباتی پارٹی کی بھی سرکار رہی یا بی ایس کی بھی سرکار رہی بی جے پی نگر چھتر میں مجبوط رہی اس بات کو سکار کرنے میں میں سمجھنا ہوں کوئی گلتی نہیں ہے وہ نگر چھتروں میں پہلے بھی مجبوط رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کتنا اسنتوس لوگوں کے مند میں ہے کیا وہ ووٹ کے طور پر جاہیر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ تو تیرہ تاریخ کو پتا چلے گا لیکن آپ سرکار کی پرفورمنس کی اگر اب بات کریں گے جنہیت کے کاریوں کی بات کریں گے اتر پردیس میں اگر سون بھدر مرجا پور اور پہجاباد آیودھیا میں نمک روٹی بچوں کو کھانے کو بل رہی ہے تو مشچت روپ سے اگر ان کے سرکار میں پربوسری رام کے مندر میں بھی برست اچار ہو رہا ہے جل سکتی مشن کے اندر برست اچار ہو رہا ہے تو یہ تمام مددے تو ہیں جو جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں لیکن اب یہ ووٹ میں کتنے تبدیل ہوں گے ان کے خلاف یہ تیرہ تاریخ کو پتا چلے گا سترہ سیٹ جیتیں گے یا ہاریں گے یا جتنا بڑا دعوی بی جے پی کا ہے وہ ست ثابت ہوگا کی نہیں ہوگا یہ آپ کو تیرہ تاریخ کو ہی پتا چلے گا ایوٹی کا موسنی بزوار بہت کنفیوز ہے کیا لگتا ہے کس طرف دیکھیں مجھے لگتا ہے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو ایک طریقہ ہے ووٹ کرانے کا جیسے آپ کا بھی سوال ہے کہ مسلم اس طرف جا رہا ہے ہندو اس طرف جا رہا ہے اس کو بند کرنا ہوگا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں نفرت کی بنیاد پہ دنیا کا ایک بھی ملک آپ مجھے بتا دیجئے جو آگے بڑھا ہوں نہیں بڑھ سکتا ہے محبت کی بنیاد پہ دنیا کا کوئی ملک آگے جا سکتا ہے ہندو دھرم کا مول سدھانت ہے وَسُدَوْ قُتُمْ بَقَمْ پورا وشو ہمارا پریوار ہے جب پورے وشو کو اپنا پریوار بھارت مانے گا تب ہم وشو گروہ بنیں گے اب یہیں ہم ہندو مسلمان ڈلیت پچھڑا آگڑا کرتے رہیں گے تو پھر کب ہم آگے بڑھ پائیں گے وشو گروہ بننا ہے تو ہندو دھرم کا جو مول منطر ہے وَسُدَوْ قُتُمْ بَقَمْ رامچریت مانس کی جو ہماری چوپائی ہے سب نر کریں ہی پرسپر پریتی ان دو سدھانتوں پہ ہم اپنا جیوان مکانا پڑا ہے آلیتہ ہندو مسلمان پہ ووٹ کر کے کچھ لوگوں کا تو فائدہ ہو سکتا ہے اُتَّر پردیس کا فائدہ ہونے والا ہے سار یوگی جی کہہ رہا ہے نو کرفی نو دنگا یوپی لے سکتنگا یوگی جی لیتے ہیں سب سے پنگا اور یوپی میں چاروں طرف پنگا ہی پنگا ان کا یہی کام ہے وہ تو بلڈوجرز اپنے آپ کو خود ہی کوئی بتائی ایک مکہ منطری خود سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بابا بلڈوجر ہوں تب ہر کٹیگری کے لیے الگ بلڈوجر بنا ہوئے مسلمانوں کے لیے چلانے پہ ایک الگ بلڈوجر تیاغی کے اوپر چلانے کا الگ بلڈوجر سوسائٹی پہ چلانے کا الگ بلڈوجر ریڑی والوں پہ چلانے کا الگ بلڈوجر دلیتوں پہ چلانے کا الگ بلڈوجر مندر پہ چلانے کا الگ بلڈوجر مسجد پہ چلانے تو یہاں کئی رقم کے کئی طرح کے بلڈوجر ہیں یہ سرکار اپنی اپلپدی مانتی ہے کہ ہم کتنا اچھا آپ کو توڑ سکتے ہیں کتنی ہماری بدھنسک مان سکتا ہے کتنا ہم آپ کو تحس نحس کر سکتے ہیں اور اس پر گوروانویت ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم بابا بھول دو جا رہے ہیں تو یوگی جی کو سچائی سے روبرو ہونا چاہیے برے لی میں میں نے چیکتے ہوئے باباؤں کو دیکھا ہے جن کے مندر کے سامنے کے دھر توڑے گیا ہے میں نے اسی اتر پردیس میں نویڈا میں دیکھا ہے کس طریقے سے سوسائٹی میں توڑا گیا اس کے پہلے تیاغی کا دھر توڑا گیا یہ کر رہے ہیں یہ دن رات کیسے روگ لیڑی پٹری والوں کو توڑتے ہیں تو یہ جو آپ ٹرینڈ چلا رہے ہیں ہم نے بکروکان کے بعد دیکھا وہاں بھی ایسے ہی دھر گرار توڑ جو یہ قانون کے لئے چھیک نہیں مجھا تو آ سکتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں جب آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ہاں بھائی پہنچا بلڈوزر اب توڑا جا رہا ہے دن بھر آپ کو ٹی آر پی مل سکتی ہے مجھا بہت آئے گا لوگوں کو لیکن یہ قانون کی درستی سے ٹھیک نہیں ہے بابا صاحب نے اس دیش کو ایک سمبیدھان دیا ہے اس کے مطابق کے دیش چلے گا کسی موڈی اور یوگی کے فرمان سے نہیں چلے گا